نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقروض ہے جب وہ بیان کرتا ہے تو جوٹ بولتا ہے اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تو قرض کی وجہ سے کیونکہ دو بہت بڑے گناہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں لیکن جو قرض ہیں اس کے بغیر دنیا کے معاملات چلنا مشکل بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا بھی ہے اور قرض دیا بھی ہے جابر بن عبداللہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور قرض کے اونٹ لیا اور جب مدینہ پہنچے یہ سفر کا واقعہ ہے سحی بخاری میں آتا ہے اور جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جو قرض تھا اونٹ کی جو قیمت تھی وہ بھی ادا فرمائی اور اونٹ بھی واپس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہو کہ قرض لے لینا اور پھر مقررہ ٹائم کے اوپر وقت کے اوپر قرض کی ادائیگی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شس قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ادا کرے گا عداللہ عن اللہ تعالیٰ اسے ادائیگی کی توفیق اطا کرتے ہیں اور جو شس قرض لیتا ہے اور لیتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں ادا نہیں کروں گا بلکہ اپنے بھائی کا جو مال ہے اسے طلف کروں گا ضائع کر دوں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر اس کو توفیق ہی نہیں بلتی کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے زندگی گزر جاتی ہے لگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس لیے قرض لیتے وقت نیت ادائیگی کی ہونی چاہیے پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے اور قرض لیتے وقت اگر نیت اپنے بھائی کے مال کو تباہ کرنے کی ہے یا ضائع کر دینے کی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ادائیگی کی توفیق ہی نہیں ملتی اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم پرناہ غنی انسان وہ اگر تاخیر کرتا ہے یعنی دولت والا انسان جس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسہ موجود ہے قرض ادا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ادا نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے لیو الواجد واجد کہتے ہیں مالدار انسان کو لیو الواجد لج یعنی تاخیر کرنا واجد ایک مالدار انسان کی ظلم یہ ظلم ہے لہذا اگر آپ نے اپنے بھائی سے قرض لیا ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ٹائم کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر اور جو میں نے وعدہ دیا ہیں اس پر ادائیگی کروں گا نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہودی سے تعام لیا اور یہودی کے ہاں بطور رہن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زرے رکھوا دی تو آپ نے اس واقعے سے یہ تاریخ میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ واقعہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بطور قرض کے تعام بھی لیا ہے اور قرض سے پناہ بھی مانگی ہے اس لیے کہ قرض کے پیچھے قرض کے پیچھے برائیہ ہیں قرض کے پیچھے گناہ بھی ہیں اس لیے قرض یہ اچھا عمل بھی ہے لگر قرض یہ برا عمل بھی ہے ایشت فوت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں تیرا عمل کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار میں قرض دے دیا کرتا تھا اور میں آسانیہ کرتا تھا مخلوق کے اوپر آسانیہ کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہیں اور آپ کو جنت کی طرح بھیج دیا ہیں تو اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور آپ کی نیت جہاں وہ خالص ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آسانیہ کیجئے اللہ کی مخلوق سے کے اوپر رحم کھایا جائیں اگر یہ آپ کی نیت ہے تو پھر اس کا یہ آپ کا عمل بڑا عظیم عمل ہے آپ کو دنیا میں کامیابیاں ملیں گی لوگوں کی محبتیں ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی ایک شخص مقروض تھا جب وہ فوت ہوا تو اس کا جنادہ پیش کیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کا کوئی قرض ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہاں اس کا قرض ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اس کے قرضے کی ادائگی نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں اس کا جنادہ نہیں پڑھاؤں گا یہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو قرض ہے وہ میں چکاؤں گا یعنی اس نے اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنادہ پڑھا دیا آپ علیہ السلام کا معمول تھا عمل تھا آپ جنازہ کے وقت پوچھا کرتے تھے صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ کیا اس کا کوئی قرض ہے اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو اگر صحابہ کرام کہہ دیتے اس کا کوئی قرض نہیں ہے تو پھر جنادہ پڑھتے ورنہ آپ علیہ السلام صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ساتھی کا جنادہ پڑھو تو لہذا میرے بھائیوں قرض سے پناہ بھی مانگنی چاہیے لیکن اگر قرض لینے کی نوبت آتی ہے تو پھر نیت بھی خالص ہونی چاہیے عدیگی والی نیت ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ ریبا لکم ریسائر مصلحی موسیقی موسیقی موسیقی